بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ فرینز پرگننسی کے پہلے تین مہینوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ کیئر کی جاتی ہے کہے کہیں بلیڈنگ نہ شروع ہو جائے کیونکہ پہلے جو تین مہینے ہوتے ہیں ان میں مسکیاریس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے کھانے پینے میں اٹھنے بیٹھنے میں ہر بات میں بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے بہت زیادہ کیئر کی جاتی ہے اسی طرح سے فرینز پرگننسی کے جو آخری تین مہینے ہوتے ہیں ان میں بھی آپ کو بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان مہینوں میں بھی وقت سے پہلے ڈیلیوری یعنی کہ پری میچور ڈیلیوری کا خطرہ ہوتا ہے فرینز اگر پری میچور ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو ایسے ٹیم پہ بیبی کی گروتھ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوتی ہے بیبی اچھی طرح سے میچور نہیں ہوا ہوتا ہے اس لیے اگر وقت سے پہلے ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو آپ کے لئے اور بچے کے لئے یہ خطرناک ہو سکتا ہے تو فرینز ڈیلیوری جو ہے وہ 37 ویکس یعنی کہ 37 ہفتے کے بعد ہی ہونے چاہیے کیونکہ 37 ہفتے تک بیبی کی گروتھ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے اس کے لنگز اچھی طرح سے میچور ہو چکے ہوتے ہیں تو پریگننسی کے آخری جو تین مہینے ہوتے ہیں ان میں بھی آپ کو کچھ باتوں کا خیال لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ نے دیان رکھنا ہوتا ہے تو وہ کونسی باتیں ہیں وہ کونسی گلتی ہیں جو کہ آپ کو آخری مہینوں میں نہیں کرنی ہے جن کے بارے میں اگر آپ کو پتا ہوگا تو آپ کی وقت سے پہلے ڈیلیوری کے جو خطرہ ہوتا ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا تو وہ کونسی باتیں ہیں آج کی سویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں تو اگر آپ کا بھی ساتھوہ آٹھوہ اور نوہ مہینہ چل رہا ہے تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھتا ہے تو فرینز ایسی کونسی باتیں ہیں جن کا آپ نے آخری مہینوں میں خیال لکھنا ہے اور یہ گلتیاں آپ نے نہیں کرنی ہے نمبر ون پہ ہے فرینز کہ آپ نے بہت زیادہ ٹائم کے لیے کھڑے نہیں رہنا ہے اگر آپ گر کے کوئی بھی کام کر رہی ہے یا کسی بھی وجہ سے آپ نے بہت زیادہ ٹائم کے لیے کھڑے نہیں رہنا ہے اگر آپ بہت زیادہ ٹائم کے لیے کھڑے رہتی ہیں اس سے ایک تو جو ہے وہ گریویٹی کی وجہ سے آپ کا ویبی ٹائم سے پہلے اپنی ہیڈ ڈون پزیشن میں آ جائے گا یعنی کہ ڈلیوری کی پزیشن میں آ جائے گا جس کی وجہ سے بچے کے پریشن کے وجہ سے آپ کے بچے دانی کا مون جلدی کھل جائے گا ٹائم سے پہلے اور آپ کی ڈلیوری ٹائم سے پہلے ہو سکتی ہے اس کے علاوہ فرنس آپ کو پیروں میں سوجن کمر میں درد اور پیٹ کے نچلے حصے میں درد کیا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے کوئی بھی کام کر رہی ہیں تو آپ نے ریسٹ لے لے کے کام کرنا ہے مطلب کہ آپ دس منٹ کے لیے کام کر لیا کھڑے ہو گئے اس کے بعد پانچ منٹ کے لیے بیٹھ کے اس طرح سے آپ نے ریسٹ لے لے کے کام کرنا ہے نمبر ٹو پہ ہے فرنس کے آپ نے زیادہ ٹائم کے لیے بیٹھنا بھی نہیں ہے اگر آپ کوئی کام بہت زیادہ ٹائم کے لیے بیٹھ کے کر رہی ہیں تو اس سے بھی آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے جیسے کہ فرنس اگر آپ بہت زیادہ دیر کے لیے بیٹھ رہی ہیں تو آپ کے بچے کو اچھے سے مومنٹ کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے بچے پہ دباؤ آ سکتا ہے اس کے علاوہ بچہ جو ہے وہ اپنی نومر ڈیلیوری کی جو پزیشن ہوتی ہے وہ اچھے سے نہیں لے پاتا ہے اس لیے نہ تو آپ نے بہت زیادہ ٹائم کے لیے کھڑے رہ کے کام کرنا ہے نہ ہی بہت زیادہ ٹائم کے لیے آپ نے بیٹھ کے کام کرنا ہے نمبر ٹری پہ فرنس آپ نے سٹریس بلکل نہیں لینا ہے پرگننسی کے آخری مہینے سٹریس فول ہوتے ہیں بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے بچے کی ڈیلیوری کو لے کر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے خدشات پرگننس فیمل کے مائن میں چل رہے ہوتے ہیں لیکن فرنس اس ٹائم پہ اگر آپ سٹریس لیتی ہیں تو یہ آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے کیونکہ فرنس سٹریس لینے سے کچھ ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں بوڈی میں بوڈی کا سارا فنکشن ڈسٹرب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی پرگننسی بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور جو ہے سٹریس کی وجہ سے آپ کی نومر ڈیلیوری بھی ایفیکٹ ہوتی ہے نمبر فور پہ ہے فرنس کے اپنے پارٹنر کے ساتھ ریلیشن بنانا جی فرنس پرگننسی کے دن ویسے تو ریلیشن بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پرگننسی میں کسی طرح کی کوئی کمپلیکیشن ہے جیسے کہ پلیس انٹر پریویا ہے یا پھر اور کسی طرح کی کوئی کمپلیکیشن ہے آپ کے بچے دانے کے موں کو ٹانکہ لگا ہوا ہے تو ایسے میں آپ نے ریلیشن بنانا اووائیڈ کرنا ہے اور آپ نے اپنی ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کرنا ہے ایسا کچھ بھی کرنے سے پہلے نمبر فرنس جیسے کہ پرگننسی کے دران کھانا پینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ڈائیٹ کا خیال لکھنا ضروری ہوتا ہے ایسے ہی اپنی نیند کا خیال لکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ نے پروپر نیند ضرور لینی ہے اگر آپ نائٹ میں آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ دن میں سو سکتی ہیں سواتے وقت آپ نے خیال لگنا ہے کہ لیفٹ سائیڈ پر کروٹ لے کے سویں لیفٹ سائیڈ پر کروٹ لے کے سونے سے آپ کے بچے کو اکسیجن اچھے سے ملتی ہے بلڈ فرو اچھے سے پہنچتا ہے اس کے علاوہ فرنس آپ سوتے وقت پیٹ کی نیچے اور دونوں لیکس کے درمیان ایک پیلو رکھ کے سو سکتی ہیں اس سے آپ کو سونے میں آسانی ہوگی تو فرنس یہ تھی کچھ پاتے جن کا اگر آپ پرگننسی کے آخری مہینوں میں خیال لگنی ہے تو آپ کو وقت سے پہلے ڈیلیوری یعنی پری مچور ڈیلیوری کے خطرات بہت کم ہو جاتے ہیں تو آئی ہو فرنس ویڈیو آپ کے لیے ہلپ فل رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی پرگننسی کا کون سا مند چل رہا ہے Thank you so much for watching اللہ حافظ